جیمہ تادی دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو پھر سے حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جیہاں دوستو آج کا اپائے بہت ہی اچوک ہے کریں گے تو آپ اوشہ ملے گا پھر اسے پہلے اگر اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بار بار نظر لگ جاتی ہے نظر لگنے سے پریشان رہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں وہ لوگ یہ اپائے کر سکتے ہیں بہت ہی سرل ہے دوستو اور اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے دوستو آپ کو ایک پرکار کا تلک تیار کرنا ہے اس پرکار سے لونگ کالی مرچی اور تھوڑا سا اپنے گوگل دوپ لے لینی ہے اور دوستو کر لینی ہے کپور آگ جلانے کے لیے اس پرکار سے رکھ لیں ساری سامگری کو کسی برطن میں رکھ لیں جس میں آپ آگ جدا سکیں اور دوستو اس پرکار سے آپ کو ساتھ لونگ ساتھ کالی مرچ برابر مادرہ میں لینی ہے کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں آٹھ لونگ ہو تو آٹھ کالی مرچی رکھ لیں اور ساتھ رکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی رکھیں اس کے بعد اس میں آپ کو آگ لگا دینی ہے اس کو جلانا ہے یہ بہت ہی چمتکاری پائے ہے بہت جلد اثر کرتا ہے جب بھی آپ باہر جائیں گے اس کا تلک لگانا ہے آپ کو اپنے ایک پرکار کا کاجل تیار کرنا ہے اس میں آگ لگا دیں اور اس کو اچھے سے جلنے دیں اس کو بلکل اچھے سے راکھ بننے دیں جل کے اور یہ بہت ہی چمتکاری ہوتا ہے دوستو اس کے تلک لگانے کے بعد آپ کو کسی پرکار کی نظر نہیں لگے گی آپ کہیں بھی جائیں کیسے بھی تیار ہوں آپ کو کوئی نظر نہیں لگے گی اور آپ کا سوستر ٹھیک رہے گا اس کو اچھے سے جلنے دیں جب تک یہ پوری طرح نہ جل جائے اس کو اچھے سے جلائیں جب تک یہ بچے ہیں اس میں اور کا پور ڈال دیں نہ جلیں ہوں تو ساری سامگری کو اچھی طرح سے جلانا ہے دوستو اس کو بیچ بیچ میں اچھے سے کرتے رہیں تاکہ جل جائے اچھے سے ساری سامگری اور دوستو گھر میں کپور جلانا اچھا ہوتا ہے نیگٹیویٹی گھر سے باہر جاتی ہے اس لئے گھر کے اندر جلائیں گے تو بھی آپ کو بہت لاب ملے گا لونگ بھی گھر پر جلانا بہت اچھا رہتا ہے نکاراتمک جو ارجہ ہوتی ہے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور دوستو یہ کاجل بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے اب بچوں کو بڑوں کو کسی کو بھی لگا سکتے ہیں اس کو اچھے سے جلا لیں جلانے کے بعد تھنڈا کر لیں یہ دیکھیں دوستو یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اسی برتن میں پیس دیا ہے اچھے سے باریک پیس لینا ہے بلکل خوب دبت با کے اس کو اچھے سے باریک کر لیں جتنا باریک پیسیں گے اتنی اچھے کاجل بینے گی دوستو اسے ایک ڈببے میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا گائے کا گھی ملا کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں جتنے دن بھی چاہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس پرکار سے یہ بہت باریک پیس جاتا ہے اب یہ اچھے سے نہیں پیس آئے اسے اب بہت ہی اچھے سے باریک پیس لیں اور اس میں گائے کا گھی ملا کے اس کو کسی چھوٹی ڈببی میں پیک کر کے رکھیں جب بھی باہر جائیں اسی کا تلک لگا کے جائیں بچوں کو آپ آئی برو پر لگا سکتے ہیں بڑے ہیں تو کان کے پیچھے لگا لیں ادھی آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگ سکتی ہے تو دوستو یہ چھوٹا سا اپائے تھا اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں جائے ماتے لگا